دوستو آج ہم بات کریں گے فلیجل سیرپ کے بارے میں فلیجل ٹیبلٹس کے بارے میں اور فلیجل انجیکشن کے بارے میں یہ فلیجل انجیکشن سیرپ ٹیبلٹس کہاں استعمال کی جاتی ہیں اور کن کی بیمارے میں استعمال کی جاتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلیجل کا فارمولا کیا ہے اس کا فارمولا ایک میٹنڈرزول ہے یہ ٹیبلٹس فارم سیرپ انجیکشن فارم میں مارکیر میں دستیاب ہے یہ آنٹرک انفیکشن کے لئے استعمال کی جاتی ہے موہ میں زخم اگر میڈیسائن کی وجہ سے آپ کے موہ میں زخم وغیرہ یہ چھالے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہڈیوں میں جو زخم وغیرہ ہو جاتی ہیں ان کے لئے استعمال کی جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے دانتوں میں انفیکشن یعنی مسوروں میں کیرہ لگ جانا مسوروں میں انفیکشن ہو جانا مسوروں سے پی پانا مسوروں میں درد ہونا اس کے لئے بھی استعمال کی جاتا ہے فلیجل ٹیبلٹس کو اور اس کے علاوہ کان کے انفیکشن میں بھی یعنی کان سے پانے آنا پی بغیرہ آنا زخم وغیرہ ہو جانا کان کے اندر اس کے لئے بھی فلیجل استعمال کیا جاتا ہے فلیجل کا استعمال زیادہ تر پیٹ کے لئے یعنی آنٹریوں میں انفیکشن خونی پیٹس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے فلیجل سیرم میں بھی دستیاب ہیں بچوں میں استعمال کروایا جاتا ہے جن بچوں کو پیٹس ہو دانت وغیرہ میں درد ہو یا کان میں انفیکشن ہو تو آپ بلا جو سیرپ فلیجل پلا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں انجیکشن کی یہ ایک انٹیبیٹک انجیکشن کے طور پر استعمال کر جاتا ہے یہ میدے کے انفیکشن انتریک انفیکشن اور زخم وغیرہ کے لیے فلیجل کے استعمال انجیکشن استعمال کر جاتا ہے اگر میدے میں سوزش وغیرہ ہو پیٹ میں ورم کے لیے فلیجل انجیکشن کے استعمال کر جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی چیز کا پریشنیوں گرہ کرویا ہے تو اس کا زخم نہیں ٹھیک ہو رہے تو اس میں بھی فلیجل کے استعمال کر جاتا ہے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں اس کے سائٹ ہر میڈیسن کا کوئی نہیں کوئی سائٹ فیکٹ ضرور ہوتا ہے فلیجل سے آپ الرجک ہو سکتی ہے اور ایسے مریض جن کو فلیجل کھانے سے موں قربہ ہو جاتا ہے وہ لوگ اس کو نہ استعمال کریں اگر اس کے علاوہ اگر اس کی استعمال سے آپ کی جسم پر نانے وغیرہ نکلیں تو بھی آپ اس فلیجل کے استعمال نہ کریں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ڈاکٹر عبید افیشل چینل کو ضرور سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں یہ ہماری ویڈیو معلوماتی ویڈیو ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادہ انفیکشن یا کوئی زیادہ مسئلہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تب تک دے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو خدا حافظ